اگر آنہ صاحب چونکہ آپ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر بھی ہیں جو اس وقت سینٹ کے ٹکٹس ملے ہیں اس سے کافی آپ نراز نہ ہو مگر اور بہت سے آپ کے اندر سینئر لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے اندر جو نراز لگ رہے ہیں اور وہ اس لئے بھی نراز ہیں چونکہ کچھ ٹکٹس جو ہیں وہ ٹیکنوکرائٹس کو ملے ہیں جو منسلک نہیں رہے مسلم لیگ نون کے ساتھ جیسے کہ موسی نکوی صاحب ہیں پھر آہد چیما صاحب ہیں تو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سینٹ کے ٹکٹس کے اندر جو خورم دستگیر صاحب یا جوید لطیف صاحب ان کو کیوں نہیں اجازت کیا گیا نہیں دیکھیں جہاں تک خورم دستگیر صاحب کا یا جوید لطیف صاحب کا یا میرا یا کچھ اور دوستوں کا تعلق ہے ہمیں دیکھیں پارٹی نے ہمیں ٹکٹ دیا ہم نے اس کے اوپر الیکشن لڑا تو اگر ہم کامیاب ہوتے رہے ہیں تو اگر کوئی ایک آت مرتبہ بندہ کامیاب نہیں ہوتا تو اس سے پھر اتنا تو آدمی کو دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہر دفعہ مجھے ہی موقع ملنا چاہیے تو اس میں یا تو یہ ہے نا کہ پارٹی نے ابلائج نہ کیا ہو پارٹی نے جو ہے وہ موقع نہ دیا ہو بلکل پارٹی نے موقع دیا ہم نے برپور الیکشن لڑا تو باقی جیت ہار تو پھر ہوتی ہے مگر دیکھیں نواز شریف صاحب تو جیت گئے نا رانہ صاحب اور ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب اب خاموش ہیں جب آپ لوگ الیکشنز میں گئے تو آپ لوگوں نے کہا کہ پاکستان کو نواز دو اب نواز شریف صاحب جو ہے وفاقی حکومت کی سمت جو ہے اس کا تعیون نہیں کر رہے وہ پریس ٹاک بھی نہیں کر رہے تین اجلاس کے اندر جو ہیں انہوں نے شرکت کی تو اب کیا انہوں نے کچھ فیصلہ کیا ہے وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ ملک سے باہر بھی چلے جائیں گے تو نواز شریف صاحب کا کیا فیصلہ ہوگا آپ تو ان کے بڑے قریب رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں نہیں میں بیسے تو خیر وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے اور پارٹی لیڈر ہیں ان کو ڈکٹیٹ تو کوئی نہیں کر سکتا نہ پارٹی کر سکتی ہے بلکہ وہ پارٹی کی سمت کا تیین کر سکتے ہیں لیکن میری ایک ذاتی رائے ہے کہ انہیں بالکل انہیں بات نہیں کرنی چاہیے اور یہ بڑی سیدھی بات ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک موقف ایک حل اس وقت جن مسائل سے دو چار ہے وہ پیش کیا تھا عوام کے سامنے کہ پاکستان کو نواز دو اور اس کی جو ہے وہ تفصیل یہ تھی کہ کم از کم سمپل مجارٹی میں پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیاب کیا جائے اور میاں نواز شیف جو ہے وہ بطور وزیراعظم چوتھی مرتبہ جو ہے وہ اس ملک کی خدمت کے لیے جو ہے وہ خود کو پیش کریں اور ملک کو جس معاشی دلدل میں اور جن حالات میں ملک گرا ہوا ہے وہ اپنے تجربے اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ بھی وعدہ تھا ہمارا کہ ویدن ٹو یئر سے انشاءاللہ سالہ ہم اس ملک کو جو ہے وہ مگر ایسا ہوا نہیں آپ کو سمپل مجارٹی نہیں ملی لیکن ہاں لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس ہمارے اس موقف کو ہمارے اس بیانیے کو ہمارے اس انتخابی نعرے کو جو ہے وہ ایکسپ نہیں کیا گیا اس میں اس بات کو تسلیم کرنے میں کیا اعتراض ہے کامیابی کو اگر آپ اون کرتے ہیں تو ناکامیابی کو بھی اون کرنا چاہیے نہیں اتنی سپیرٹ آپ میں ہونی چاہیے اس کو جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ ایکسپ کیا گیا اور ایک سپلٹ منڈیٹ جو ہے وہ دیا عوام نے عوام کا منڈیٹ کا جو فیصلہ ہے اس سے ٹھیک ہے میں حق رکھتا ہوں کہ میں اس سے متفق نہیں ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے لیکن عوام کا فیصلہ اسے ایکسپ کیا جانا چاہیے تو آپ کے نظرے میں کیا مسلم دیگرون کو اور میاں نواز شریف نے اس فیصلے کو ایکسپٹ کر کے انہوں نے خود کو ویڈراؤ کر لیا نہیں جب میاں نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو ویڈراؤ کر لیا اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو حاصل تھا